اسلام علیکم ناظرین آپ سے یہ دہری دیکھ رہے ہوں میں ہوں عزر حسین طاہر ہم شگر اور اس سے جڑے متعلقہ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں کہ شگر کی کون سی دباہ کر رہی ہیں اس لسلے میں ہم پہلے بھی دو سے تین ویڈیو آپ تک پہنچا چکے ہیں آج اب اس وقت ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ شگر جب ہو جائے تو اس کے ساتھ مردوں میں جنسی معاملات کون سے ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب شگر ہوتی ہے تو وہ سمجھیں کہ پورے جسم کی حارضہ پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور اس کا بہتر حال یہی ہے کہ ہم شگر کو سمجھیں غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی علامت نظر آتی ہے ہم یہ سمجھیں کہ شگر ہے اور اسی وجہ سے اور پھر ہم شگر کی دوائیاں بڑھاتا چلے جاتی ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم شگر اب کس درجہ میں پہنچ چکی ہے اور اس کا علاج کیا ہے مثلا شروع میں جب شگر ہوئی تھی تو آپ کا میدے انترین ہی خراب تھی وقت خزنے کے ساتھ آپ کے کلسٹرول بڑھنا شروع ہو گیا وقت خزنے کے ساتھ آپ کے یورکیسن بڑھنا شروع ہو گیا آپ فیٹی لیور کے شکار ہو گئے آپ نکات کے شکار ہو گئے پہلے آپ کے بلڈ پریشر لو رہنے لگے پھر بڑھتا چلا گیا اس طرح سے ہم اپنی بدپریزی کے ساتھ بھی شگر کو بڑھاتا چلے جاتے ہیں جنسی معاملات جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں ذاتاواتِ اس اور صورتِ انزال بری ایجاپولیشن جریان اور رکتِ منی یہ مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھا نہیں جاتا اور اس کے لیے وہ دوائیں اسعمال کرنی شروع کر دی جاتی ہیں جو ہم بغیر شگر کے مریض ہوں اور یہ مسئلے ہوں تب اسعمال کرتے ہیں ایک تو میں یہ سمجھنا چاہیئے کہ جب بھی ہمیں شگر ہو یہ مسائل آنے ہیں اگر افدائی درجہ میں ہے تو آپ جو بھی ادویات کھا رہے ہیں آپ کو نظامِ نظام کی ضرورت کی کرنے والی ادویات اور پریزیں لازمی افنانی چاہیئیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے میں آپ سے ایک نسکہ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ کی فری ایجاپولیشن کے لیے اور رکت کے لیے اچھا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ شگر کے مریض پرانے ہو چکے ہیں اور آپ کا شگر بھی کنٹرول نہیں کلسٹرول اور ڈرائی گلیس ٹرائیڈ کا اثر پر اگر آپ کا ڈرائی گلیس ٹرائیڈ نارمل نہیں ہے تو یہ نسکہ نہیں کوئی بھی منی گھڑے کرنے والا نسکہ کوئی بھی ایسا نسکہ جس کو جنسی معاملات کے لیے سمال کیے جاتا ہے وہ آپ کوئی اثر نہیں کرے گا بلکہ الٹا اثر دانے گا سب سے پہلے آپ انترین کی صلاح کریں اور انترین کی صلاح کے لیے اس سے پہلے کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں کہ میدہ اور انترین کی صلوزش کا شگر کے ساتھ کیا لینا دینا ہے تو اس لیے جب بھی آپ اس نبت پہ پہنچیں کہ آپ کو لگیں کہ معاملات جنسی معاملات درست نہیں ہیں تو شاموہ کھانا آپ ٹائم سے کھائیں آپ فریز کریں فاز فوڈ کو اور ریفائن کاربورٹیٹ چین گوڑی بغیرہ اس پر چھوڑ دیں اور کمزوری کا رونا نہ روئیں آپ نے شگر صحیح کنٹرول رکھیں خالی پیٹ کی شگر نوے تک اور کھانے کے دو گھنٹے بعد ہی شگر ڈیٹسو سے زیادہ نہ جانے دیں واگ کریں اور آپ نے ٹیسٹ کرواتے ہیں خاص طور پر اس صورت میں جب آپ نے ہرمل میڈیسان اور جلسی معاملات کے لیے میڈیسان اسعمال کرنی ہیں آپ ضرور اپنا لپڈ پروفائلٹس کرویں ایدھر نارمل ہو تب بھی اسعمال کریں ایدھر نارمل نہیں ہے تو جو باقی معاملات ہیں ان کے لیے ہماری علاق ویڈیوز ہیں کہ آپ نے خون پتلہ کیسے کرنا ہے اور آپ نے انٹرڈین درست کیسے کرنی ہے اب آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے معاہدہ انٹرڈین درست ہیں آپ ابتدائی درجہ میں آئیں شگر کی تو شگر کے ابتدائی درجہ بھی اس نسکہ سے آپ کا انکھار ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا صورت انزال اور رکعت امنی اور یہ معاملات بھی درست ہو جائیں گے نسکہ یہ ہے کہ آپ نے سمندر سوق سو گرام لینی ہے دال مخانہ آپ نے پہتر گرام لینا ہے تکھم اوٹنگن پہتر گرام لینا ہے یہ چیزیں لے کر آپ نے اس کو صاف کرنی ہے سمندر سوق میں بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی لیے صفائی بہت ضروری ہے یہ چیزیں خود لیں خود صاف کریں پھر خود پیسے یا کسی سے پسوائیں لیکن صفائی بہت ضروری ہے اس کو آپ لینے ہیں صاف کر لیں اور اس میں پیس ایک جار میں محفوظ کرنے تو آپ اس کا شروع میں صبح و شام خالی پیٹ کھانا سے آدھا گھنٹے پہلے ایک چائے والی جو پیالی دودھ کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے چائے والا چمچ سمال کرنا ہے صبح و شام انشاءاللہ آپ کی شگر بھی بہتر ہو جائے گی آپ کا صورت انزال کا پریلی اپنیلیشن کا یہ مسائل بھی انشاءاللہ دروس رہیں گے لیکن میں نے وضاعت کر دی ہے کہ یہ نسطہ کیسے سمال کرنا ہے تو انشاءاللہ شگر کی وجہ سے اور باقی معاملات سے جو آپ کے اس طرح کی جنسی معاملات جڑے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اندھا آج تشکیز کے بعد جروائے ہیں اور شگر کا سٹیجے ضرور دیکھیں ڈیس دیکھیں کہ جب آپ اگر دیر سے جا گئے ہیں تو آپ کی شگر صرف شگر نہیں ہوگی آپ کا یورک یہ صرف ایٹی لیور بلڈ پریشر اور باوس اور انظام بھی درم برم سب کو ٹھیک کرنے ہیں اور اس نسکر سے اس عمال سے پہلے آپ کا میدہ اور انتنیوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو کیسے درست رکھا جائے وہ ہم نے اسے پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں بہت شکریہ